اللہ هو اللہ هو اللہ کو اللہ اللہ هو اللہ و اللہ اللہ هو اللہ ہو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیق جیدر احمد اللہ علیہ کی کتاب ہے دلائل السلوک البیان فی مسائل السلوک والعیسان المعروف دلائل السلوک حضرت رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور سلوک اور تصوف کی موضوع پہ سند ہے یہ اس کا پہلی دفعہ جو تباہ ہوگا وہ پرنٹر ہے اور میرے خیال ایک کے ساتھی کچھ تو مطالعہ بھی کم کرتے ہیں حالانکہ ضروری ہے کہ مطالعہ کیا جائے اور دوسرے کچھ اس میں استلاحات اور کچھ الفاظ مشکل بھی ہیں تو اس کا سمجھانا بھی اتنا آسان نہیں چونکہ استلاحات ہمیشہ مشکل ہوتی ہیں اور جاننی پڑتی ہیں اور جاننی چاہیے تو میں نے سوچا وہ اس دفعہ در ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کتاب کو پڑھ لیں تو بہت اچھا ہوگا اس کے دباچے کے بعد پہلا باب شروع ہوتا ہے کہ اسلامی تصوف کی حقیقت تصوف کیا ہے لغت کے اعتبار سے تصوف کی اصل خاص اصوف ہو اور حقیقت کے اعتبار سے اس کا رشتہ چاہے صفحہ سے جا ملے اس میں شک نہیں کہ یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے جس کی اساس خلوص فی العمل اور خلوص فی النیت پر ہے اور جس کی غائد تعلق معللہ اور رسول رضا علیہ ہے قرآن و حدیث کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے عصف حسنہ آثار صحابہ سے اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے لفظ تصوف جو ہے اس کی مختلف انداز سے تشریح کی گئی ہے کسی نے کہا کہ یہ صوف کے اور موٹے کپڑے پہنتے تھے اس لیے انہیں صوفی کہا گیا اور اس فن کو تصوف کہا جانے لگا دوسری رائے یہ ہے کہ یہ صفائق کلب سے ہے اور جو لوگ یہ کام کرتے تھے انہیں صوفی کہا جانے لگا اور اس شعبے کو تصوف کہا جانے لگا لیکن میرا اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو فرائض نبوت ارشاد فرمائے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے یعنی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور جو قبول کرے اس کا تذکیہ فرماتا ہے یہ لفظ تذکیہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا اگر فارسی میں ترجمہ کریں تو وہ صفائق کلب بنتا ہے تو قرآن کریم کے الفاظ کا جب ترجمہ کیا گیا بڑے بڑے ہمارے آئمہ دین اور بڑے بڑے علماء فارس میں ہوئے ہیں فارسی ترجمہ کیے گئے تو میری ذاتی رائے میں لفظ تذکیہ کا ترجمہ صفائق کلب اور اس فن کے کرنے والوں کو صوفی کہا جانے لگا خیر یہ تو ایک زمنی سی بات ہے کسی وجہ سے بھی کہتے ہیں لیکن تذکیہ ہی کے نام کو آگے تصوف کہا جانے لگا ہے فرماتے ہیں یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے بہت ضروری حصہ ہے دین کا یہ دین سے الگ نہیں ہے بلکہ دین ہی کا ایک بہت ضروری حصہ ہے اور اس کی بنیاد جس کی اساس اساس بنیاد کو کہتے ہیں اس کی بنیاد خلوص فی الامل یعنی ہر عمل میں خلوص کا ہونا یہ بنیاد ہے تصوف کی عبادات کی جائیں اذکار کیے جائیں یا معاملات ہوں جہاں بھی اطاعت الہی کی جائے ہر عمل میں اطاعت الہی کی جائے اور وہ صرف اس کی ظاہری صورت نہ ہو بلکہ خلوص دل سے کی جائے تو یہ تصوف ہے زندگی کے ہر شعبے میں عبادات میں بعض اوقات دکھاوا آجاتا ہے عامال میں دکھاوا آجاتا ہے تو عقائد سے لے کر عامال تک زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت سنت کی کوشش کی جائے اطاعت الہی کی کوشش کی جائے اور اس کوشش میں پورا خلوص شامل ہو اور خلوص فی نیت پر ہے اور نیت اور ارادے میں بھی خلوص ہو اور جس کی غائد تعلق معلہ رسول رضا علیہ اور اس کا حاصل یا اس کا مقصد اس ساری محنت کا مقصد نہ پیر بننا ہے نہ صاحب کرامت بننا ہے نہ ذاتی شورت ہے نہ پیسے کمانا ہے بل اس کا مقصد اور اس کی انتہا غائد انتہا کو کہتے ہیں اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ سے تعلق استوار ہو جائے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے اور اللہ کی رضا نصیب ہو قرآن و حدیث کے متعلقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ اور آثار صحابہ سے اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے قرآن و حدیث کے متعلقہ آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ اور صحابہ اکرام کے کردار کا متعلقہ کریں تو اس حقیقت کا ثبوت ہر جگہ موجود ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اہد رسالت اور صحابہ اکرام کے دور میں جس طرح دین کے دوسرے شعبوں تفسیر اصول فقہ کلام وغیرہ کے نام اور استلاحات وضع نہ ہوئی تھی ہر چند کے ان کے اصول و قلیات موجود تھے دین کے باقی جو شعبے ہیں وہ بھی اہد نبوی میں یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں ان کی استلاحات وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں جیسے تفسیر اصول فقہ کلام ان کے نام اور استلاحات نہیں تھی اس زمانے میں لیکن اصول اور قلیات قائدے اور اصول موجود تھے اور انہی انعانات کے تحت یہ شعبے بعد میں مدون ہوئے یعنی پھر بعد میں اسی ترتیب سے ان کی تدوین ہوئی اور انہیں مرتب کیا گیا اسی طرح دین کا یہ عام شعبہ بھی موجود تھا کیونکہ تذکیہ باطن خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا اسی طرح سے دین کا یہ شعبہ بھی موجود تھا جیسے میں نے پہلے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ تذکیہ فرائض نبوت میں سے ایک فریضہ تھا اور صحابہ اکرام کی زندگی بھی اسی کا نمونہ تھی لیکن اس کی تدوین بھی دوسرے شعبوں کی طرح بعد میں ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی صحابی کو صوفی یا اس طرح کے القاب اس لیے نہیں دیئے گئے کہ صحابیت کے شرف اور لقب کی موجودگی میں کسی علادہ استعلاق کی ضرورت نہ تھی یعنی صحابی سے مراد یہ ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں بدرجہ تم موجود ہوتی ہیں اس کے لیے صوفی یا اس طرح کا کسی صحابی کو مولوی یا کسی صحابی کو متقلم یا مفسر بھی تو نہیں کہا گیا چونکہ صحابی ہونا ان سب اور صاف کا موجود ہونا ہے تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے لیے متقلم مفسر محدث فقی اور صوفی کے القاب استعمال نہیں کیے صحابی ہونا ہی کافی ہے اس کے بعد جن لوگوں نے دین کی اس شعبہ کی خدمت کی اور اس کے حامل اور متخصص قرار پائے یعنی جو اس کے ساتھ جن کے نام مخصوص ہو گئے اور جو اس شعبہ میں جنہوں نے شہرت حاصل کی ان کی زندگیاں زود و اتقا اور خلوص و سادگی کا ادھمدہ نمونہ تھی ان کی زندگیاں نیکی پارسائی اور سادگی کا بہترین نمونہ تھی ان کی وضا سادہ لباس موٹا جوٹا اور اکثر صوف وغیرہ کا ہوتا تھا اس وجہ سے وہ لوگوں نے صوفی کے لگ سے یاد کیے گئے اس نسبت سے ان سے متعلقہ شعبہ دین کو بعد میں تصوف کا نام دیا گیا قرآن حکیم میں اسے تقوی تذکیہ اور خشیت اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن حکیم جہاں اس کا ذکر فرماتا ہے تو تقوی جسے بار بار حکم دیا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو یا تذکیہ یا خشیت اللہ اللہ کا خوف اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا یہ نام قرآن کریم میں اس کے ملتے ہیں اور حدیث شریف میں اسے احسان سے موسم کیا گیا ہے احسان بھی خلوص نیت اور دلی جذبوں کا نام ہے اسے دین کا ما حصل قرار دیا گیا یعنی پورے دین کا حاصل یہ خلوص طلب میں بھی اور عمل میں بھی اور نیت میں بھی یہی دین کا حاصل ہے اور اس کی تفصیل حدیث جبریل میں موجود ہے مختصر یہ کہ تصوف احسان سلوک اور اخلاص ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں تصوف کہا جائے یا احسان کہا جائے یا سلوک کہا جائے یا اخلاص کہا جائے تو یہ نام مختلف ہیں چیز ایک ہی ہے کیفیت ایک ہی ہے نبوت کے دو پہلوں ہیں اور دونوں یکسان اہمیت رکھتے ہیں کما قال تعالی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلِهِمْ آِيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعْلِمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ جس طرح ارشاد باری ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا یہ ترجمہ احسان کریمہ کا جبکہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے نبوت کے ظاہری پہلو کا تعلق تلاوت آیات تعلیم و تشریح کتاب سے ہے اور اس کے باطنی پہلو کا تعلق تذکیہ باطن سے ہے جن نفوسِ قدسیق کو نبوت کے صرف ظاہری پہلو سے اس سے وافر ملا وہ مفسر محدث فقی اور مبلد کے ناموں سے محسوم ہوئے اور جنہیں اس کے ساتھ ہی نبوت کے باطنی پہلو سے بھی صرف راز فرمایا گیا ان میں بعض غوصیت کتبیت تبدالیت قیومیت وغیرہ کے مناسب پر فائز ہوئے مگر ان سب کا سرچشم کتاب و سنت ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان علاقہ قائم رکھنے والی چیز اعتصام بالکتاب و سنہ ہے یہی مدار نجات ہے یعنی نبوت کے دو پہلو ہیں آپ کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہے تعلیم کتاب و حکمت ظاہری دین عقائد کا پتہ ہو حلال حرام جائز ناجائز عوامر و نوہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا فرائض سنت واجبات مستحبات دین کے احکام کا پتہ ہونا عقائد کا پتہ ہونا دین کے احکام کا پتہ ہونا یہ وہ باتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ارشاد فرمائے آپ نے جو ارشاد فرمائے یا وہ اللہ کا کلام ہے قرآن کریم ہے یا پھر حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث بھی وی الہی ہے لیکن اس میں الفاظ حضور کہیں مفہوم اللہ کی طرف سے قرآن میں الفاظ بھی اللہ کہیں مفہوم بھی اللہ کی طرف سے اس لیے سے وہی مطلب کہتے ہیں اور حدیث کو وہی غیر مطلب اس کی تلاوت نہیں کی جاتی تو حضرت فرماتے ہیں کہ جن کو علوم ظاہری نصیب ہوئے اور حصہ وافر ملا تو کوئی تفصیل کے شعبے میں جس کو علم ملا وہ مفسر کہل آیا حدیث کے شعبے میں کوئی محدث کہل آیا فقہ کا جاننے والا فقی کہل آیا اور مبلغ دین کو پہنچانے والے یہ ان کے نام ہوئے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اکثر مفسرین محدثین اور فقی حضرات اس نورِ باطن سے بھی ان کے سینے منور تھے ایسی بات نہیں ہے کہ ان حضرات کے پاس یہ نعمت نہیں تھی یہ نعمت بھی تھی اور یہ بات بھی آگے آ جائے گی کہ یہ تصوف بغیر دینی علم کے قائم نہیں رہ سکتا دو میں سے ایک بات ضروری ہوتی ہے یا بندہ خود عالم ہو یا کسی عالم کے دامن سے بابستہ ہو جو اس کی رہنمائی کرتا رہے یا پھر اللہ اسے اپنی طرف سے علوم عطا کر دے اور اسے علمِ علمِ لدنی نصیب ہو جائے بہرحال بغیر علم کے تصوف نہیں چل سکتا اور اس کے بغیر علم کا مزا نہیں آتا علم صرف زبانی باتوں تک رہ جاتا ہے اور یہ ظاہری علوم تو دینی علوم کی طرح دنیاوی بھی بے شمار علوم ہیں سائنس کے شعب اعتب کے مختلف شعبوں کے باٹنی کے دوسرے تیسرے لیکن ان میں وہ کیفیات نہیں ہوتی جو دنوں کو متاثر کریں وہ صرف ذہنوں تک محدود ہوتے ہیں دین ایسا علم ہے جو صرف ذہنوں تک نہیں رہتا سو اگر کوئی علمِ ظاہر میں مشہور ہوا تو وہ مفسر مشہور ہوا محدث مشہور ہوا فقی مشہور ہوا اور اس کے ساتھ جنوں جن کو یہ بات نہیں پہلو بھی یعنی یہ کیفیات بھی نصیب ہوئیں دل بھی روشن ہوئے صفائے قلب بھی نصیب ہوا تو وہ مناسب سے نوازے گئے بعض غوث ہوئے بعض کتب ہوئے ابدال ہوئے قیوم ہوئے ان کی تفصیل آگے کتاب میں آئے گی انشاءاللہ مکر ان سب کا سرچشم و کتاب و سنت ہے ان تمام نعمتوں کی بنیاد اور اصل جو ہے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ اور بندے کے درمیان علاقہ قائم رکھنے والی چیز اعتصام بالکتاب و سنہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس کا واحد ذریعہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ وابستگی ہے اسے اعتصام ہوتا ہے پکڑ کے رکھنا کسی چیز اللہ کی کتاب کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ کے رکھنا اس پر عمل پہ رہا ہونا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اور یہی مدار نجات ہے یہی سبب ہے جس کی وجہ سے نجات نصیب ہوگی قبر سے حشر تک اتباع کتاب اور سنت کی مطلع کی سوال ہوتا جو قبر میں جو سوال جواب ہوتے ہیں یو میدان حشر میں جو پوچھا جائے گا تو یہی پوچھا جائے گا کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی ارشادات کو قبول کیا قبول کیا تو ان پر کسا تک عمل کیا یہی وجہ ہے کہ محققین صوفی اکرام نے شیخ یا پیر کے لیے کتاب و سنت کا عالم ہونا لازم قرار دیا ہے اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہے مگر اس کی عملی زندگی کتاب و سنت کے خلاف ہے تو وضی اللہ نہیں بلکہ جھوٹا ہے اور شوفد آباز ہے یعنی اگر کوئی ہوا میں بھی اڑتا ہے تو ہوا میں تو گد بھی اڑ رہے ہیں مکھی بھی اڑ رہی ہے اللہ کی بے شمار مخلوق ہے مچھر بھی اڑ رہا ہے پرندے بھی اڑ رہے ہیں عرام کھانے مردار کھانے والا گد بھی ہوا میں اڑ رہا ہے ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کا دین ہو ظاہری علوم ہو اور باطنی اور قلبی کیفیات ہو اور اس کی عملی زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہو اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو پھر اسے ولی اللہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ تو اچھا مسلمان بھی نہیں کہلا سکتا کیونکہ تعلق معلہ اللہ کے لیے اتباع سنت لازم ہے یعنی اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع از حد ضروری ہے اس کے باہر کوئی راستہ نہیں جس سے بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہو وہ رب ہے سارے جہان کا پروردگار ہے ہر ایک کا مالک ہے ہر ایک کو روزی دے رہا ہے یہ اس کا تعلق ربوبیت کا یا رحمانیت کا ہر ایک کے ساتھ ہے لیکن ایک تعلق رحمت کا کرم کا احسان کا بخشش کا عطا کا وہ تعلق صرف اس بندے سے قائم ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا اس لیے کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُخْبِبْكُمُ اللَّهِ اے میرے حبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگے گے یعنی یہ تعلق جو محبت کا ہے جو اللہ کے کرموں عطا کا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اتباعِ آقاِ نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اتباعِ سنت کا پورا پورا حق ان اللہ والوں نے ادا کیا جنہوں نے نبوت کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوں کی اہمیت کو محسوس کیا اور ہمیشہ پیش نظر رکھا تبلیغ و اشاعتِ دین کو تذکیہ نفس سے کبھی جدا نہ ہونے دیا تمام کمالات اور سارے مناسب صرف حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بدولت ہی اصل ہوتے ہیں اور تصوف کا اصل سرمایہ اتباعِ سنت ہے یعنی حقیقتاً حضور کی غلامی کا حق ان لوگوں نے ادا کیا جنہوں نے علومِ ظاہری بھی سیکھے قیفیاتِ باطنی بھی اصل کی اور اطاعت و غلامی کا حق ادا کیا اور پھر اس دولت کو دنیا میں تقسیم کر کے دوسروں تک پہنچایا جنہوں نے ربوت کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوں کی اہمیت کو محسوس کیا اور ہمیشہ پیش نظر رکھا قرآنِ کریم کی تعلیم سنت کی تعلیم عملی زندگی میں اس پر عمل اور قلبی کیفیات حاصل کی اور انہیں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا اور سارے کمالات سارے عوضے سارے مناسب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بدولتی حاصل ہوتے ہیں اور تصوف کا اصل سرمایہ اتباعِ سنت ہے اور یہی تصوف ہے کہ حضور کا اتباع کیا جائے اور پورے خلوص سے کیا جائے موضوع علمِ تصوف یعنی اس کا موضوع کیا ہے یہ تصوف جو ہے یہ کس چیز پر بات کرتا ہے یہ کیا سکھاتا ہے کیا سمجھاتا ہے موضوع کیا ہے اس کا کس پر بات پر یہ اپنا روحِ سخن کھولتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کسی علم کے موضوع کا تعیون اس کے عوارضاتِ ذاتیہ کی بحث سے ہوتا ہے یعنی کسی بھی موضوع کا جو پر جو بحث کی جاتی ہے وہ ان چیزوں سے کی جاتی ہے جو اس سے حاصل ہوتی ہیں وہ اچھی ہیں یا خراب ہیں عوارضاتِ ذاتیہ ہوتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں ذاتی زندگی میں کسی علم پر اگر بحث کی جائے گی کسی شعبے پر بحث کی جائے گی تو اس کے موضوع کا تعیون اس کے عوارضاتِ ذاتیہ کی بحث سے ہوگا یعنی اس کو حاصل کرنے سے فائدہ کیا ملتا ہے یا اس کو چھوڑ دینے سے نقصان کیا ہوتا ہے یہ ہوں گے اس کے عوارضاتِ ذاتیہ تو اس پر بحث اس حوالے سے ہوتی ہے موضوع پر پس علمِ تصوف کا موضوع مکلفین کے احوال ہیں یعنی صوفیوں کے حالات جو ہیں وہ اس کا موضوع ہوں گے جنہوں نے تصوف حاصل کیا ان کا فائدہ کیا ہوا یا اس میں انہیں نقصان کیا ہوا ان کے جو احوال اور کیفیات ہیں وہ اس کا موضوع ہوں گے مگر متلکن احوال نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ کون سا فیر قربِ الٰہی کا سبب بنتا ہے اور کون سا فیر اللہ سے دوری کم ہو جائے گا یعنی صرف احوال کی بات نہیں ہوگی بلکہ اس میں یہ جہچا جائے گا کہ کون سا کام اگر بندہ تصوف سیکھتا ہے یا اس فن کو حاصل کرتا ہے تو اس میں کیا کیا کام اسے کیا 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 کیفیات نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے قرب کا سبب بنتی ہیں یا اس کے چھوڑ دینے سے کون سا نقصان ہوتا ہے اور آدمی کن باتوں میں فس جاتا ہے جو اللہ سے دوری کے سبب بنتی ہیں جیسا کہ علمِ طب میں موضوع بدن انسانی ہے لیکن متلکن بدن نہیں یعنی طب یا جو میڈیکل سائنس ہے اس کا موضوع تو ہیمن بارڈی ہے انسانی وجود ہے لیکن صرف وجود نہیں بلکہ من احساس صحت والمرض صرف وجود اس کا موضوع نہیں بلکہ وجود کو صحت یا بیماری کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ طبیب کے اس نسخے سے اسے شفاہ ہوئی یا اس کے کھانے کا جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ ہوا اور اس دوا سے اسے اور خرابی ہو گئی تو اب علمِ طب کا موضوع تو بدن انسانی ہے لیکن صرف بدن نہیں بلکہ صحت اور بیماری کے اعتبار سے بدن پر بیس کی جائے گی اسی طرح علمِ تصوف میں بھی احوالِ مکلفین کے متلک اللہ تعالیٰ کے قرب و بود کی حسیت سے بیس ہوگی اسی طرح علمِ تصوف پر بھی کہ اس کے حاملین کو یا اس کے کس عمل میں یا کس قیفیت میں قربِ الہی نصیب ہوتا ہے یا کوئی ایسا کام ہے خدا نہ خواستہ جو اللہ سے دور کر دے علمِ تصوف کی تعریف اور غائط اگلا جو ہے سرخی وہ ہے کہ علمِ تصوف کی تعریف کیا ہے اور غائط اس کا مقصد کیا ہے فرمایا جس کے حالات کا پتہ تذکیہ اور تعمیرِ باطن اور ظاہر سے چلتا ہے یعنی تصوف کا موضوع یہ ہے کہ بندے کے ظاہر اور باطن دونوں کی تعمیر ہو ظاہر کی اصلاح بھی ہو اور قلبی کیفیات میں بھی خلوص آئے عامال میں خلوص آئے اور قلبی کیفیات بھی نصیب ہوں لنیلِ السعادہ تاکہ اسے سعادت نصیب ہو یعنی اللہ کا کرم نصیب ہو قربِ الٰہی نصیب ہو رضاِ الٰہی نصیب سعادتِ الابدیہ عبدی سعادت نصیب ہو یحسلو بھی اصلاح نفس اس سے اصلاحِ نفس حاصل ہوتی ہے آدمی کا نفس صدھر جاتا ہے ورضا ربے اور اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے وَمَوْضُوُ تَذْقِيَةُ وَتَصْفِيَةُ وَتَعْمِيرُ الْمَذْكُرَاتِ اور اس کا موضوع ہے تذکیہ تصفیہ اور جو بات اوپر کی گئی یعنی اخلاق باطن اور ظاہر کی تعمیر یہ اس کا موضوع ہے اس کا حاصل یہ ہے صوفی بن کر کسی نے اس کے ذریعے کوئی دولت نہیں کمانی ہوتی اس کے ذریعے چندہ نہیں کرنا ہوتا اس کے ذریعے لوگوں سے گھٹنوں کو ہاتھ لگوانے یا ہاتھوں کو بوسے نہیں دلوانے ہوتے یا کوئی مافوق الفطرت انسان نہیں بن جاتا بلکہ اس سے مراد تعمیرِ باطن ہے تذکیہ ہے تصفیہ ہے اور اللہ کی رضا کا حصول ہے وَغَيَتُهُ نِي لِسْسَعَادَةِ الْعَبْدِيَةِ اور اس کا مقصد اور اس کی انتہا ابدی سعادت کا حصول ہے آگے فرماتے ہیں تعریف موضوع اور غایت کا بیان اس لئے کیا گیا ہے یعنی تعریف بھی اور اس کا موضوع کیا ہے اور اس کا مقصد غایت انتہا اس کی کیا ہے اس کا بیان اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ اس کی مثال امورِ سہگانہ سے واضح ہوتی ہے یعنی ان تین چیزوں سے اس کی مثال واضح ہوتی ہے کہ ایک خلوس ہو پھر اعمالِ ظاہری درست ہو باطنی تعمیر ہو خلوس ہو اور منظل اللہ کی رضا ہو ان تین چیزوں سے اس کی غرض واضح ہوتی ہے کہ تصوف و سلوک کا دینِ اسلام میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ ظاہر ہو جائے اور کسی کے لئے اس عمر کی گنجائش نہ رہے کہ میض اس اعتمال سے کہ یہ علم ذنی ہے وہ اسے قابل ہے اعتمال نہ سمجھیں یعنی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میض ایک ذنی علم ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ اللہ کرنے سے تعمیرِ باطن ہو سکتی ہے نہیں یہ ذنی علم نہیں ہے یہ اس کے یقینی نتائج ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ علم ذنی ہے یعنی یہ ایک اعتمال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک ناقابل انکار ایک بدی حقیقت ہے یعنی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دین کے دوسرے شعبوں میں ہزاروں مسائل ایسے ہیں جن کی حیثیت ذنی مسائل کیا دین کے باقی شعبوں میں بھی تو بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کی حیثیت ایسی ہے کہ ان سے بھلائی کا اعتمال ہے حقیقت یہ ہے کہ تصوف کی حیثیت ذنی نہیں یقینی ہے یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے وہ از اوقات کہہ دیتے ہیں کہ اس کی حیثیت ذنی ہے یعنی اسے کردکار کرنے سے اعتمال ہے کہ اصلاح ہو جائے اگر ایسا کوئی مانے تو بھی اسے چھوڑنے کی گنجائش باقی نہیں کہ دین کے باقی مسائل میں بھی ذنی مسائل موجود ہیں تو اس طرح چھوڑنے لگے گا تو پھر سارا دین چھوڑ جائے گا علم تصوف میں ذنی کا اعتمال پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اور اس عقیدہ میں غلو کرنا علمی دیانت سے بہید ہے یہ علمی بددیانتی ہے ایسا کرنا درحقیقت ارباب تصوف یعنی یا اللہ سے اداوت کرنے کے مترادف ہے اگر کوئی اس علم کی تحقیر کرتا ہے یا اس کی توہین کرتا ہے تو علم کی توہین تو نہیں ہوتی حاملین علم کی ہوتی ہے اور حاملین علم جو ہیں تصوف کے وہ سارے اولیاء اللہ ہیں اور اولیاء اللہ سے دشمنی کرنا جو ہے وہ اللہ کریم کا اس پہ ارشاد ہے حدیثِ قدسی ہے من عادی لی ولین فقد آغنتہو للحرب جس نے میرے ولی کو تکلیف دی میں اسے جنگ کے لئے للکارتا ہوں یعنی جس نے میرے ولی کو دکھ پہنچایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے فرمایا یہ وعید موجود ہے اس لئے تصوف کے ماندین اپنی آقبت کی فکر کریں اگر کوئی تصوف حاصل نہیں بھی کرتا تو اس کی مخالفت نہ کرے اور اس کے حاملین اور اعتراضات نہ کرے کہ یہ اللہ سے جنگ کرنے کا مدرافہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جو شخص کسی فن میں مہارت نہیں رکھتا اسے اس فن اور اہل فن پر تنقید کا حق بھی نہیں پہنچتا اور یہ بڑی عجیب بات ہے جتنے لوگ تصوف اعتراض کرتے ہیں وہ خودصوفی نہیں ہے اور ایک ایسی اصولی بات ہے کہ جس چیز کو آپ جانتے ہی نہیں اس فن پر اعتراض کرنے کا آپ کو کیا حق ہے ایک آدمی گاڑی چلانا نہیں جانتا وہ گاڑی میں بیٹھا ہے وہ ڈرائیور کو کیا بتائے گا کہ یہ غلط کر رہے ہو یہ صحیح اسے تو چلانا آتا ہی نہیں کوئی بھی فن جس سے کوئی جانتا نہیں اس فن میں اسے تنقید کا حق نہیں پہنچتا اور تصوف پر جتنے لوگوں نے تنقید کیا وہ صرف وہ لوگ ہیں جو خود اس سے واقف ہی نہیں تو فرمایا ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاصفہ جنہیں علم و تعقیق پر بہت ناز ہے یعنی جو بڑے پائے کے فلاصفر ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں جب تصوف پر بیعث کرتے ہیں یہ مسئلے کشف پر آتے ہیں تو ان کے لئے اس آج جانا اعتراف کے بغیر کوئی راستہ نہیں یعنی جب وہ فلاصفہ تصوف پر بیعث کرتے ہیں اور بات کشف کیا جاتی ہے تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لکھتے ہیں ہاں ذا طورن و راہا طور العقل کہ یہ باتیں عقل کی رسائی سے باہر ہیں ہمارا سارا فلسفہ عقل کا محتاج ہے عقل کی کاوش ہے لیکن یہ کشف و مشاہدہ یہ عقل کی رسائی سے آگے کی بات ہے لا يدرکو اللہ اصحاب القوت القدسیہ اس کی بات وہی کر سکتے ہیں جو قدسی پاکی ذات طاقتوں کے مالک ہیں جن کے قلوب روشن ہیں جو جن کے سینے تجلیات بھاری سے منور ہیں جن کے قلوب برکات نبوت سے روشن ہیں وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کے اگلی سرخی ہے تصوف کیا نہیں ہے یعنی اب تک جو کچھ بتایا گیا وہ یہ تھا کہ تصوف کیا ہے آگے ارشاد فرماتے ہیں تصوف کیا نہیں ہے یہ بڑا غور کرنے کا اور بڑا توجہ سے سننے کی سرخی ہے فرماتے ہیں تصوف کے لیے نہ کشف و کرامت شرط ہے نہ دنیا کے کاروبار میں تلقی دلانے کا نام تصوف ہے کوئی ضروری نہیں کہ کسی سے بڑی کرامتیں ظاہر ہوں تو وہ صوفی ہے یا کسی کو بہت کشف ہوتا ہے تو وہ صوفی ہے یہ کوئی ضروری نہیں اور نہ یہ ضروری ہے کہ کوئی صوفی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار کو ترقی ہوگی نہ تعویز گنڈوں کا نام تصوف ہے نہ جھاڑ پھوک سے بیماری دور کرنے کا نام تصوف ہے تعویز گنڈوں کا نام بھی تصوف نہیں ہے جھاڑ پھوک کا نام بھی تصوف نہیں ہے نہ دعا سے مقدمات جیتنے کا نام تصوف ہے مزہ کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ پیری مریدی کرتی ان کاموں کے لئے ہیں فرماتے ہیں یہ تصوف نہیں ہے نہ قبروں پر سجدہ کرنے اور ان پر چادریں چڑھانے اور چلاغ جلانے کا نام تصوف ہے قبروں کو سجدے کرنا یا قبروں پر چراغ جلانا یا قبروں پر بوسے دینا چادریں چلانا یہ تصوف نہیں ہے نہ آنے والے واقعات کی خبر دینے کا نام تصوف ہے یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ کوئی تصوف علوم غیب جانتا ہے اور آنے والی باتوں ہیں نہ اور یا اللہ کو غیبی نداد کرنا غائبانا پکارنا مشکل کو شاہ حاجت روا سمجھنا یہ تصوف نہیں ہے نہ اس میں چھکداری ہے کہ پیر کی ایک توجہ سے مرید کی پوری اصلاح ہو جائے گی یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اگدم اصلاح ہو جائے گی انسانی مزاج ہے بدلتے بدلتے اللہ چاہے پل بھر میں بدل دے اللہ چاہے اس پہ وقت رکھے اور سلوک کی دولت بغیر مجاہدہ اور باتوں اتباہ سنت حاصل ہو جائے گی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مجاہدہ محنت بھی نہ کرے اور حضور کا اتباہ بھی نہ کرے اور اسے یہ دولت حاصل ہو جائے محض پیر کی توجہ سے حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے نہ اس میں کشو اعلام کا صحیح اترنا لازمی ہے نہ یہ ضروری ہے کہ جو پیر صاحب کہہ دیں وہ کشو بھی صحیح ہو یا اعلام صحیح نہیں نہ وجد و تواجد رقص و سرود کا اور نہیں یہ موجودہ جو تصوف کے ادارہ حکومت بنا رہی ہے کہ گانے بجانے اور باجے گاجے اور رقص و سرود اور اچھلکود یہ تصوف نہیں ہے اور یہ چیزیں تصوف کا لازم اور این تصوف آج کل یہی چیزیں تصوف سمجھی جاتی ہیں جو بالکل سرہ سر غلط ہے حالانکہ ان میں کسی ایک چیز پر تصوف اسلامی کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ یہ ساری خرافات اسلامی تصوف کی این زد ہیں یعنی اسلامی تصوف کے خلاف یہاں یہاں ایک باب ختم ہوتا ہے اور اس سے آگے شروع ہوتا ہے کہ تصوف کا ثبوت کیا ہے مین ایڈنگ ہے بڑی سرخی ہے تصوف کا ثبوت حدیث جبریل علیہ السلام یہ غالباً حجت الوداع کے بعد حضور کی دنیاوی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں جبرائی الیمین حاضر ہوئے تھے تو قطب حدیث میں حدیث جبریل کو اصول دین کے بیان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے حدیث کا جو ذخیرہ ہے اس میں اس حدیث کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ یہ دین کی بنیادی حیثیت اصول دین میں اس کی بنیادی حیثیت ہے ایمان اور دین کو اسلام ایمان اور احسان سے مرکب فرمایا گیا یعنی اس حدیث میں دین کے تین جز ارشاد فرمائے گئے ہیں تین حصے ارشاد فرمائے گئے ہیں اسلام ایک حصہ اسلام دوسرا حصہ ایمان اور تیسرا حصہ احسان یعنی یہ تین حصے مل کر پورا دین بنتا ہے احسان کی وضاعت یوں کی گئی ہے کہ اللہ اخبر نہیں من اللہ احسان جبریل علیہ السلام نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے ارشاد فرمائے حضرت جبریل امین انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے پوری حدیث یہ ہے کہ پہلے اسلام کے بارے بتائیے پھر ایمان کے بارے بتائیے اور تیسرا حصہ ہے اخبر نہیں من اللہ احسان احسان کے بارے ارشاد فرمائے حضور نے فرمائے احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے روح برود دیکھ رہا اور اگر تجھ میں یہ استعداد نہیں ہے یا تیرہ یہ مقام تجھے نصیب نہیں ہے فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاؤُ اگر تُو اسے نہیں دیکھ رہا فَإِنَّهُ يَرَاقَ کہ پھر یہ یقین کامل ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے اور اس کے بعد جبریل امین چلے گئے تو حضور صلیم نے فرمایا قَالَ عَلِي یا عُمر اَتَدْرِي من السَّائِل حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو یہ سوال پوچھنے والا کون تھا قُلْتُ اللہ ورسول ہوا میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بے سر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيل عَتَعَكُمُ لِيُعَلَّمَكُم دِينَكُم یہ جبریل علیہ السلام تھے اور یہ اس لئے آئے تھے کہ آپ لوگوں کو آپ کا دین سکھائیں یعنی دین مکمل ہو چکا تھا اور یہ آیت ناظر ہو چکی تھی کہ تمہارا یہ ناظر ہوئی تھی حجت الویدع کے موقع پر اور اس کے بعد جبریل امین آزر ہوئے اس آیت سے مراد تھی کہ تمہارا دین مکمل ہوگے اللہ کی نعمتیں تم پر مکمل ہوگی اور اللہ نے تمہارے دین اسلام کو پسند کر لیا تو دین کا خلاصہ یا ما حصل سمجھانے کے لئے انسانی شکل میں جبریل امین حاضر ہوئے اور یہ سوال حضور سے کیے تو یہ نیچے ترجمہ بھی اس کا دیئے ہوئے جبریل اسلام نے کہا مجھے احسان کی مطلق بتائی ہے رسول خدا نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے پس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے پھر حضور نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے اس آئل کون تھا میں نے اس کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اس حدیث کی شرح میں شاہ عبدالحق محدث دیروی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا اس حدیث کی شرح میں شاہ عبدالحق محدث دیروی رحمت اللہ علیہ نے امام مالک رحمت اللہ کا قول نقل فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں جس نے تصوف سیکھنے کی کوشش کی لیکن فقہ نہیں سیکھی دین نہیں سیکھا وہ بے دین ہو گیا تزندہ کا زندگ ہو گیا اور جس نے فقہ حاصل کیا لیکن تصوف نہیں سیکھا علم ظاہر حاصل کیا دین کا علم حاصل کیا لیکن کیفیات قلبی حاصل نہیں کی فقط تفسہ کا اس نے برائی کی وہ گناہ گار اور فاسق ہے جس نے دونوں چیزوں کو جمع کر لیا علم ظاہری کو اور کیفیات باطنی کو اس نے حق ادا کیا وہ محقق امام مالک نے فرما جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہوا جس نے تصوف سیکھ کے بغیر فقہ کے رم حاصل کیا وہ فاسق ہوا اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق بداع کے بنائے دین و کمال آم بر فقہ و کلام و تصوف است یہ عدید مشکات شریف میں کتاب العیمان میں علمات شرع مشکات میں شاہ عبد الحکم الدست دل و رحمت اللہ کی یہ عبارت موجود ہے بداع کے بنائے دین و کمال برہا فقہ و کلام و تصوف است کہ یہ جان لو کہ دین کا کمال جو ہے اس کی بنیاد فقہ کلام اور تصوف پر ہے فقہ مسائل ہیں کلام اقائد ہیں اور تصوف کیفیات بات نہیں وہ فرماتے دین کی بنیاد ان تین چیزوں پر ہے در حدیث شریف بیان حر سے مقام کردہ یا اس حدیث جبریل علیہ السلام میں ان تین وں بیان ہو گیا اسلام اشارت بفقاست اسلام احکام کا نام حلال حرام جائز ناجائز کہ متضمن بیان اعمال و احکام شریع است کہ احکام کا بیان جو ہمارے کردار سے وابستہ ہے اور اس میں شریع احکام ارشاد فرماتا ہے ایمان اشارت و اعتقادات کے مسائل اصول کلام اند اور ایمان نام ہے اقائد کا جو اصول کلام سے تعلق رکھتا ہے احسان اشارت و اصل تصوف است اور احسان حقیقت ہے تصوف کی اور یہ عبارت از صدق توجہ الاللہ است کہ یہ اللہ کی طرف خلوص دل سے متوجہ ہونے کا نام ہے جمع معنی تصوف کے مشاق طریقت ماہ اشارت کرد اندرہ جمع بہمی معنی است اور جتنے مشاق طریقت نے تصوف کا معنی کیا ہے انہوں نے یہی معنی ارشاد فرمایا ہے کہ تصوف کا معنی از صدق توجہ الاللہ است کے پورے خلوص کے ساتھ متوجہ الاللہ ہونا ہے و تصوف و کلام لازم یق دیگرن اور تصوف اور علم کلام ایک دوسرے کے لیے ضرور کلام عقائد کو کہا اور یہ قیفیات قلبی ایک دوسرے کیلئے ضروری ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا چراہ کے کلام بے تصوف و تصوف بے فقہ صورت نے بندہ جس طرح ایمان بغیر تصوف کے اور تصوف بغیر فقہ کے مکمل نہیں ہوتا وزیرہ کہ حکم الہی بے فقہ شناخت نشود اور فقہ کے بغیر اللہ کے احکام کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور فقہ بے تصوف تمام نشود اور فقہ جو ہے یعنی احکام الہی کا علم جو ہے وہ تصوف بغیر مکمل نہیں ہوتا زیرہ کہ عمل بے صدق توجہ تمام نہ پذیرت کہ کوئی عمل بھی جب تک خلوص سے نہ کیا جائے وہ مکمل نہیں ہوتا ہر دو بے ایمان صحیح نہ کر دا اور دو اگر علم دین نو جاندہ بھی ہے اور خلوص نہ عمل بھی کرنا چاندہ لیکن عقیدہ صحیح نہیں تو پھر بھی برمثال روح جست کے حیج قدام بے دیگر وجود نہ کی رہے ایمان عمل اور خلوص انہ دا راہ رشتہ اس طرح جس طرح جسم اور روح دا کہ روح بغیر جسم دے کوئی شہر نہیں اور جسم بغیر روح دے کوئی شہر نہیں لہذا انہ انہوں الگ نہیں کیتا جاس فائدہ تصوف جز دین ہے دین کا حصہ ہے اور انتفائ جز مستلزم ہے انتفائ کل کو پس انکار تصوف ملتظم ہوگا انکار دین کو یعنی تصوف دین دا ایک عام حصہ تو فرمان جیڑا جز دا انکار ہے مثلا جز بدن اور روح دو حصے ایک حصے روح ایک بدن ہے حصے ایک حصے دا انکار کردے جز دا انکار کل دا انکار دے تصوف اگر آ دے بدن دی کوئی ضرورت نہیں تو پھر روح دی ضرورت آپ انکار ہوگیا انسان دی انکار ہوگیا یا روح دا انکار کردے بدن آ دے بدن ٹھیک ہے جی روح کوئی شہر نہیں تو بدن بھی ایک لاش تو فرمان حصے دا انکار پورے اس دا انکار شمار ہوندہ لہذا تصوف دا انکار جڑا دین دا انکار شمار ہوشی عالم جب تک تصوف و سلوک سے بے پیرہ ہے نوارس رسول ننائب رسول وَيْلَا يَكُون الخلیفة إِلَّا مَن جَمْ مَقَاسِد السَّلَا سَلَّتِ ذَكَرْنَهَ وَحَفَظَ الْكِتَابَ وَسُنَّا وَتَدْرَّبَ فِي قُوَانِنِ السَّلُوكِ وَتَرْبِيَةِ السَّالِقِينَ تفہیماتِ الْحَدِيَ دِي عبارتِ اسے لکھ دیں کہ عالم تب خلیفہ ونسی اور نائب رسول الانبیاء ورسط العلماء ورسط الانبیاء کے عالم حضور دے وارثا حدیث پاک جس طرح حضور نے اشارت فرمایا تو فرمیدن وہ عالم کوئی وارث نہیں جس نے جمع المقاصد السلاسہ اترے مقصد جڑے بیان کیتے نہ ایمان علم اور خلوص اترے جس جمع نہیں کیتے وہ وارث رسول نہیں فرمایا وَلَا يَكُونَ الْخَلِيفَةِ إِلَّهِ مَنْ جَمع المقاصد السلاسة اللَّتِ ذَكَرْنَا حَفَضَ الْكِتَابَ وَسُنَّةِ تَدْرَبَ فِي قوانین سلوک وَتَرْبِيَةِ السَّالِقِينَ جس نے کتاب و سنت عقیدہ کتاب و سنت عمل اور تربیت کیتی ہے اور قوانین یاد کیتے ہیں سلوک دے اور تربیت کیتی ہے سالِقین دی اور قیفیات قلبی حاصل کیتی ہیں خلیفہِ رسول صرف وہ شخص ہوگا جس نے تینوں شعب جمع کیوں جن کا ہم نے ذکر کیا کتاب اللہ سنت رسول کو یاد کیا اور قوانین علم سلوک اور طبیعت سالقین میں کوشش کی فائدہ العلماء ورسط الانبیاء سے مراد وہ علماء جنہوں نے دین کے تینوں اجزاء کو جمع کیا کیونکہ فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ عَتَعَكُمْ يُعَلِّمْكُمْ دِينَهُ یہ جبریل ہیں تشریف لائے ہیں کہ آپ کو آپ کا دین سکھائیں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جس دین کی تعلیم کیلئے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو پہنچا ہے وہ دین تین اجزاء اسلام ایمان اور احسان سے مرکب ہے جس میں سلوک جسے لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا بھی شامل ہے یعنی تصوف بھی اتنے ہی اس خلوص دیوئی ہے جیڑا اس حمل چاہیدہ اور تصوف دین اہم حصہ اگر یہ تسلیم کر لیں کہ سلوک بدت ہے تو ماننا پڑے گا کہ دین مرکب بدت سے اگر تصوف انہوں بدت کیا جائے ادھا پھر مطلب بھی اسی بد دین رہی کے سا بدت ہے اور جس لئے دین بدت اور غیر بدت شامل ہو گیا تو پھر تو دین دی تمیج کوئی نہ رہی کہ حقیقت کی اور جھوٹ کی پھر تو وہ فائدہ کوئی نہ رہا بیست انبیاء کا مقصد انبیاء علیہ السلام تین اگراز کو پورا کرنے کے لئے مبوس ہوتے ہیں اول تصحیح اقائد دوم تصحیح اعمال سوم تصحیح اخلاص یعنی ہر نوی دی بیست جڑی ہوئی اس دا مقصد ترائے چیزیں لوگ کہا دے اقیدہ صحیح اقیدہ دے عمل صحیح صرف عقیدہ اعمل دی اصلاح اعمل واسطے خلوص شرط خلوص نہیں تا عمل دے خواہ آدھا کاری عمل نہیں راندہ لہذا اترے جن وقد تقفل بفن الاول اہل الاصول من علماء الام پہلا کم تصحیح اقائد علماء اصول نے اس دا حق ادا کی تا علماء امت نے جنہ نے عقائد بحث کر کے حق اور باطل الادہ الادہ کر دیتا وقد تقفل بفن ثانی فقہ الام اور دوسرا جڑا فن یعنی عمال اور کردار دے احکام اور مسائل وہ فقہ نے عمرہ لانا کے اس دا حق ادا کر دیتا اور واضح کر دیتے اللہ نے بہم اکثرین اللہ نے فقہ دی وجہ تو بے شمار لوگ انہوں ہدایت نصیب کی تی وقت تقفل بفن ثالث صوفیہ ردوان اللہ علیہم اور تیسرا فن جی رکھ خلوص علیہ اس دے صوفیہ نے اس دا حق ادا کی تا تصریع عقائد کے فن کے کفیل علماء اصول ہوئے اعمال کی تصریع فقہ امت ہوئے اور فن خلوص و عثان کے کفیل صوفیہ کرام ہوئے اگلی سرخی ہے فرماتے ہیں کہ دین میں تصوف و منظل روح فالجسد جس طرح جسم میں روح ہوتی ہے وہی مقام تصوف کا دین میں فرم واللہ نفسی بھی حاضر سالس تفہیمات الہیہ دی عبارت فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ تیسرا فن مقاصد شریعہ کے معاخذ کے لحاظ سے بہت باریک اور گہرہ ہے اور تمام شریعت کے لیے اس فن کی وہی حسیت ہے جو جسم کے لیے روح کی ہے اور لفظ کے لیے معنی کی شاب اللہ مقدس تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ تصوف مقاصد شریعت معاخذ چوئے بنیادی اصولہ چوئے بہت باریک اور گھرہ فن اور استیحسیت دین واسطے ہوئی ہے جری جسم واسطے روح دی یہ فن سال اخلاص احسان سے محسوم کیا جاتا ہے اخلاص احسان ساری شریعت کی روح ہے جس طرح روح کے بغیر بدن بیکار ہے اس طرح بدون اخلاص اقاعد و اعمال بیکار ہیں عقید بھی خلوص دی ضرورت اعمل بھی خلوص دی ضرورت اگر خلوص نہ رویت نہ عقید تصوف کا اصول فرض این ہے یا لوگ تو اس مقہر ضروری پھر بہت جڑاگ ودہ اس بدت آگ چھوڑ ہے لیکن علماء حق یہ فرماتے ہیں کہ اس کا حاصل کرنا فرض این ہے قاضی صنع اللہ پانی بطی رحمت اللہ تعالی رہی سورة توبہ کی آیت ما کان للمؤمنین ینفر قافت کی تفسیر میں فرماتے ہیں تصوف کی اہمیت بیان کرتے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ عِلْمَ اللَّذِي يَسَمُّونَ الصُّفِيَة الْكِرَام لَلْدُنِيَا فَوَفَرْضٌ اَنُمْ لِئِنَّ سَمَرَاتِيَا تَصْفِيَة الْكَلْبِ اَنِشْتَغَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَإِتْتَصَافِهِ بِدَوَامِ لِحُضُورِ وَتَذْكِيَةُ النَّفْسِ عَنِ الرَّذَائِلِ رَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ مِنَ الْعُجْبِ وَالْتَكَبْرُ وَالْحَسْدُ وَحُبَّ الدُنِيَا وَالْجَهَ وَالْقَسْل فِي الطَّعَات وَعِسَارُ الشَّعَوَات وَالْرِيَا وَالْسَمَا وَغَيْرَ ذَلِكَ وَتَحْرِيطُهَ بِكَرَامِ الْأَخْلَاقِ مِنَ التَّوْبَة وَالْرَضَابِ وَالْقَضَا وَشُقْرُ وَالْنِعْمَا وَصَبْرُ وَالْلَالْبَلَا وَغَيْرَ ذَلِكَ وَلَا شَقَّ اِنَّ حَازِ الْأُمُورُ مُحَرَّمَاتُ عَلَىٰ كُلِّ مُومِنٍ اَشْدَّ تَحْرِيمًا مِنَ الْمَعَاسِ الْجَوَحْرِ وَأَحْمُّ اِفْتَرَا اِفْتَرَازًا مِنَ الْفَلَائِذِ مِنَ السَّلَاةِ وَالْصَوْمَ وَالْزَقَاتِ وَشَيْمْ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَا سِمَا بِشَيْمْ مِنْهَا مَا لَمْ يُتَقْسِ کرنا بالإخلاص وَنِّیہ سبارت کا نیچے ترجمہ بھی دیا ہوا ہے فرماتے ہیں شاہ قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ جن کی مشہور تفسیر ہے اپنی تفسیر میں سورہ توبہ کی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ صوفی اکرام جس علم کو لدنی کہتے ہیں علم لدنی یا یہ کیفیت باطنی اس کا حصول فرض این ہے کیونکہ اس کا سمرہ صفائی قلب ہے غیراللہ کے شغل سے قلب کا مشکول شغل سے اور قلب کا مشکول ہونا ہے دوام حضور سے یعنی صفائی قلب ہے غیراللہ قلب مشکول نہ ہوئے اور مشکول ہوئے دوام حضور ہے اور تذکیہ نفس ہے اور نفس دی پاکیزگی اس کا حصول ہے رضائل اخلاق سے یعنی بھٹیا جرے اخلاقا ان سے خلاصی پانا جیسے عجب تکبر حسد حب دنیا حب جا حبادات میں سستی شاوات نفسانی ریا سما وغیرہ اور اس کا سمرہ فضائل اخلاق سے متصف ہونا ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ عالی اخلاق نصیبوں توبہ من الماسی عالی اخلاق اسے ہے کہ گناہ سے توبہ نصیبوں رضا بالقضا اللہ کی طرف جو چیز آئے اس پہ راضی رہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور مصیبت میں سبر وغیرہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام امور مومن کے لئے آزا و جوائر کے گناہوں سے بھی زیادہ شدت سے حرام ہیں یعنی حسد تکبر ریا وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں فرمایا یہ جو ہاتھ پوں سے گناہ کی جاتے ہیں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ حرام ہیں کہ یہ قلبی کیفیاتیں قلب کو تباہ کرتی ہیں اور نماز روضہ اور زکاة سے زیادہ اہم فرائض ہیں یعنی ان کا حصول نماز ادا کرنے روضہ رکھنے کے فرائض سے زیادہ اہم فرائض ہیں کیونکہ ہر وہ عبادت جس میں خلوص نیت نہ ہو بے فائد ہے اور خلوص نیت ہی کا نام تصوف ہے امام غزالی کی رائے امام غزالی فرماتے ہیں جیسے باقی علوم فرض ہیں اسی طرح علم سلوک بھی فرض ہے جو علم آوال قلب سے ہے جیسے توقل خشیت رضا بالقضا امام غزالی کی تحقیق یہ ہے کہ علم تصوف کو فرز این ہے مولانا تھانوی نے بھی تعلیم تصوف کو فرز این قرار دیا ہے علامہ شامی نے آوال قلب کی تفصیل میں بیان فرما کر یہ نتیجہ نکال ہے فَيَلْزَمَهُ يَتَعْلَمَ مِنْهَا مَا يَرَا نَفْسُ مُتَاجَنِ لَهِ وَظَالَتُ وَا فَرْزُنْ این پس مومن کو لازم ہے کہ رضایل کے دفعی کے لئے اتنا علم حاصل کرے جتنا اپنے نفس کو اس کا موتاج سمجھے اس کا اضالہ فرز این ہے اگلی سرخی ہے تصوف اصول دین سے تفسیر جمل میں ہے وَالدینَ الَّذِي لَا يَقْبَلَ تَغْيِّرَ وَهُوَ التَّوحِيدَ وَالْإِخْلَاصِ وَالْإِيمَانِ بِنَاجَعَاتْ جَمِعِ الرَّسُلَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ یعنی دین وہ چیز ہے جو تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتا دین میں تبدیل ہی نہیں ہوتی کہ حضور نے کچھ فرمایا اور بعد والے کچھ اور کہہ دیں یہ دین نہیں رہے گا دین وہی ہے جو بغیر تبدیلی کے ہے اور وہ ہے توحید اور اخلاص جو تمام انبیاء لے کر آئے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ تصوف اسلامی اصول دین سے اور یہ عبارت ہے خلوص و احسان سے اور بغیر خلوص نہ توحید مقبول ہے نہ ایمہ اہل سنت والجماعت کا مدار شریعت و طریقت پر ہے اہل سنت کا مذہب جو ہے اس کے دو پہلوں ہیں ظاہری پہلو شریعت باطنی پہلو طریقت شاہ عبدالعزید مقبول دین بھی فرماتے ہیں اہل سنت کا مدار شریعت و طریقت پر ہے اور انہی دونوں باتوں کو موقع ریاست اور وزرگی کا قلتے ہیں یعنی توفہ اس نہ آشریہ کی عبارت ہے یہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ منکرین تصوف اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہیں اہل سنت اور صوفی موقعین نے تصوف اور عقید تصوف کتاب و سنت سے وراستن پایا ہے اس میں صلف سے خلف تک یقصانی کے ساتھ متفکریں ہیں یہ صوفی اکرام کا اجمائی مسئلہ کیا ہے ہاں وقتاں فوقتاں جو خرابی ہیں اس میں پیدا ہوتی نہیں موقعین اس کی اصلاح کرتے لیں کچھ نہ اہل لوگ اس میں کچھ نئی چیزیں داخل کرنے کی اور بدات داخل کرنے کی کوشش کرتے رہے تو اللہ کے بندے اس کی اصلاح بھی کرتے رہے تصوف تواتہ اور یہ چیزیں کہاں نہیں ہوتی قرآن کو غلط معنی پینانے کی کوشش کی جاتی ہے حدیث شریف کے مقابلے میں جھوٹی حدیثیں گڑی گئیں اسی طرح اس فن کے بھی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے لیکن محققین اس کو رد کرتے رہے ایسی اور اتنی بڑی جماعت کا جھوٹ پر متفق ہونا اقلاً محال ہے اتنے بڑے بزرگ اور اتنی ساری امت اتنے نیک لوگ یہ یقین کر لی کہ سارے جھوٹ سے متفق ہونا یہ اقلاً بھی محال ہے و آخر دعوانا لحمد اللہ رب العالمین اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے موسیقی 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 موسیقی